امام زافر صادق علیہ السلام امام محمد باکر کے فرزند اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پرپوتے ہیں آپ بے شمار فضائل اور کمالات کے مالک تھے فقائی حدیث تفسیر اور بہت سے علوم میں آپ کا علمی مقام بلند ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے بڑے علماء آپ کے شاگرد رہے اور آپ کے حیات میں علمی فیض حاصل کرتے رہے اہل بیت رسول سے منصوب اکثر حدیث امام زافر علیہ السلام سے ہی نکل ہوئی ہے آپ زہد تقبہ عبادت انفاق اور قرآن فہمی میں اپنے زمانے میں شورت رکھتے تھے امام مالک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جتنی مدد زافر بن محمد کے پاس رہا انہیں تین حالتوں میں ہی پایا یا نماز کی حالت میں یا روزہ کی حالت میں یا ذکر کی حالت میں کوفہ کے لوگ آپ سے علم معارفت کے خزانے دریافت کرتے تھے اور ہر جگہ آپ ہی کا چرچہ تھا جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اس کا بہت ہی شوق سے استقبال کیا کرتے آپ سے بے شمار مسنون دعائیں نکل کی گئی ہیں جن کو آپ مائے رمضان کے دنوں اور راتوں میں پڑھا کرتے تھے امام زافر علیہ السلام کا روزے کے متعلق ایک مشہور ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ صبر اور نمات سے مدد حاصل کرو اس میں صبر سے مراد روزہ ہے جو شخص صدید گرم دنوں میں خدا کے لیے روزہ رکھے اور اس کو پیاس لگے خدا ہزار فرشتوں کو معمور فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر مسا کرتے رہیں اور اس کو مسلسل جنت کی بشارت دیں یہاں تک کہ وہ افتار کرے